نمشکار دوستو ٹینس اسٹیشن کی جو رینکنگ ہے ویمن ٹینس اسٹیشن کی اس میں رینک ون ہوئی ہیں فاربز جو کی ایک ایسی سنستہ ہے جو کی انتر راستر اس طرح پر کچھ رینکز جاری کرتی ہے سٹڈی کرتی ہے کہ ابھی حال کیا ہے ان کا مخیالہ ہے جرسی سٹی میں نیو جرسی میں یونائٹس سٹیٹ سے سنچالت ہے مائیکل فیڈرلے جو ہے وہ اس کے ہیڈ ہے فاربز کے ابھی سی او کے روپ میں کام کرتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں ورلڈ ٹرٹل ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 23rd of May کو یہ اوبزر کیا جاتا ہے 2000 ورز 2000 سے ایٹی آر دوارہ امریکن ٹرٹوئیز ریسکیو دوارہ کوسس کی جاتی ہے کہ کینیڈا پاکستان یونائٹس سٹیٹس انڈیا آسٹریلیا اور اردر کنٹریز میں جہاں پہ کی ٹرٹوئیز کے سروائیول کے لیے اور ان کے بہتری کے لیے کام نہیں کیے جا رہے ہیں لوگوں کو اس کے لیے اویر کیا جائے سکے تو امریکن ٹرٹوئیز ریسکیو کے دوارہ اسے چلائے جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں نیکسٹ یونیفائیڈ موبائل اپلیکیشن اومنگ ایپ ہے اس کی ساتھ سرویسز ہیں جیسے کرنٹ ویدر نوکاسٹ سٹی فورکاسٹ رین فال انفرمیشن ٹوریزم فورکاسٹ وارننگ اور سائیکلون ابھی حال ہی میں ہمپن تفان آیا جس سے کی بہت ساری تباہی ہو گئی لیکن اس سے اوڈیسا اور پششیب بنگال میں بہت سارے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا سکا کیونکہ انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے سمیں رہتے اس کی سوچنا دے دی تھی پروف سوچنا کے آدھار پہ ہی ایسا کیا جا سکا اسی ادیسے سے اب یہ اومنگ ایپ لائے گیا ہے ای ایم ڈی دوارہ تو یہ گورنمنٹ اس میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ فردر بھوشش میں جو جو پاکرتک آپدائیں ہیں یا پھر جو پاکرتک کنڈیشن ہے اس کا پہلے سے ہی انتاجہ لگائے جا سکے گا اور لوگوں کو اس کی جانکاری اپلبد کروائی جا سکے گی اسے آپ تیار کر لیں ایمپورٹنٹ ہیں کھڑول مانیپور سے خبر ہے کہ مانیپور میں کھڑول ایک کراؤڈ فنڈڈ انجیو دورہ چلائے جانے والا ایک انیشیٹیو ہے جسے کی یو این نے ریکنائز کیا ہے الگ بی ٹی کیو کمیونٹی اچائی وی سے پیڑیت لوگ ویجر ڈیلی ویجر اور ان سب کی سہائیتہ کے لیے یہ انجیو کی روپ میں کاریرات ہیں اور اگر ہم یہاں پہ جانے تھوڑا سا یو این او کے بارے میں تو یو این او کا مکھیال ہے نیو یورک میں ہے یونائٹی سٹیٹس میں ان تینیو کو ترہ سیکریٹری جنرل ہے مانی پور کی بات کریں تو ایم فال اس کی کپیٹل ہے اور نجمہ ایبت اللہ یہاں کی گورنر ہے یہ ساری انفرمیشن آپ کو یاد کر لینی چاہیے ایمپورٹنٹ ہے سکیڈس ایک پرکار کا ایسا پرانی جو کی سترے سال تک جمین کے اندر رہتا ہے اس کی تین اسپیسیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا بھی سکیڈس کا پرکار ہوتا ہے جو کی تیرے سال تک زمین میں رہتا ہے اس کی تین اسپیسیز ہوتی ہیں اس کو بارے بھائیں ہم پڑھ کے ہو رہے ہیں کیونکہ ٹونٹی فورت میں اسے لے کر کے اب تک یہ بہت بڑی نیوز ہے کہ نورتھ امریکہ میں یعنی کہ یو ایسے میں سکیڈس باہر نکل رہے ہیں یہ باہر کیوں نکلتے ہیں کیونکہ انہیں ایک دینے ہوتے ہیں تو جب یہ جمین سے باہر نکلتے ہیں سترے سال بعد اس کے بعد یہ بہت تھوڑے سمیہ کے لیے لگ بگ دو یا تین ویک کے لیے ہی جیویت رہتے ہیں جس میں یہ اپنے ایک لے کرتے ہیں تو اگر ہم سکیڈس کی بات کریں پوچھا جائے گا سکیڈس کیا ہے تو آپ کہیں گے ایک پرانی ہے حالانکہ یہ ویسے تو انسانوں کے لیے حاملیس ہوتے ہیں لیکن جو گرین ویڈیٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں ان پہ اس کا پربھاؤ دیکھا جاتا ہے تو نیکسٹ دیکھتے ہیں ٹونٹی سیکنڈ میں کو منائے گیا بائیو ڈائیورسٹی ڈے بائیو ڈائیورسٹی کو بڑھانے کے لیے آور سولیشن آر ان نیچر اس تھیم کے ساتھ بائیس مائی کو یہ دیوست سیلیبریٹ کیا گیا ریمند ایف ڈیسمن کا نام یاد رکھیے گا 1969 میں انہوں نے یہ ٹرم دی تھی بائیو ڈائیورسٹی یا بائیو ڈائیورسٹی انٹرنیشنل ڈے بائیو ڈائیورسٹی جو کی بائیس مائی کو سیلیبریٹ کیا گیا بہت بار کوششن پوچھا جاتا ہے یاد رکھیے گا نیکسٹ جوائرلال نہرو کی پونی تیتھی کو ہم نے observe کیا 27th اف می کو اکارڈنگ ڈو افیشل نیوز ہی وز ڈائیڈ اف ہارڈ اٹیک یہاں پہ یاد رکھیں گے آپ دسکوری آف انڈیا جو کی جوہرلال نہرو نے احمد نگر جیل میں لکھی تھی تو آپ اس کو یاد رکھیں گے نیکسٹ ہاں جی بھارت اب سیکنڈ لارجسٹ پی پی ای کٹ پروڈیوسر ہو گیا ہے دنیا کا ساتھ ہی دنیا میں پہلا ایسا دیش جو کی فرسٹ ری یوزیبل کٹ بنا چکا ہے جو کی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن ہے اس سے فائٹ کرنے کے لئے ڈاکٹرز کو اور جو بھی سرکشہ کرمی ہیں ان کو ضرورت پڑھ رہی ہے تو آپ یاد رکھیں گے کی پینڈیمک سے لڑنے کے لئے جس پی پی کٹ کی جرورت پڑتی ہے اس پی پی کٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ بنانے والا سیکنڈ دیش انڈیا بن چکا ہے اور ری زی بل کٹ بنانے والا صرف ایک ماتر دیش انڈیا ہی ہے راجیو جوسی جنہیں انڈیو کمپنی جس کا ہیڈ کوارٹر آر مونک نیو یورک میں ہے اس کے ایک سو سکتر دیش وں میں آپ چلتے ہیں ابھی اس کے سی جنہوں نے کی پینٹنگ ایس تھٹیک آرٹ گرافک آرٹ اور ان ساری چیزوں میں کام کیا جس کے لیے انہیں پادم بھوشن بھی دیا گیا لیلیت کلا اکیڈمی کے وہ فیلو رہ چکے تھے تو ہی وز ریناؤنڈ پسنیلیٹی جن کے 115 جنم دیوست پر نیشنل گیلری آف موڈن آرٹ ایک ورچول ٹور آرگنائز کر رہا ہے تو آپ آشا کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن پسند آئی ہوں گی تھانک یو سو مچ